ہلو دوستو آج ہم آپ کو ہمانے کے لئے لائے ہیں آجی علی آجی علی کے ہمارا آج آپ اور کو دزارت کرائیں گے سو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دوسرے بھی درموں کے لوگ آتے ہیں آجی علی گنگا جمنات احجیب کی ایک مشاہ آجی علی گنگا جمع بھی درموں کے لئے ہیں آجی علی یہ آجی علی کا شہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی سامنے کے طور سے پروش اندر آتے ہیں یعنی مرد میل کے دور سے مہلائیں اندر آتے ہیں مہلائیں اندر آتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے سے جائے گا ہے آرام کر سکتے ہیں یہ ملائے پیچھے کے دوار سے جاتے ہیں سب سائٹ کے دوار ہے دہینے سائٹ میں یہ سب درموں کے جاتے ہیں یہ لئے کہ وہ مسلم ہی آتے ہیں سب درموں کے لوگ آتے ہیں کجارت کے لئے یہی ایک درہ ہندوستان میں ہے جہاں گندر جنہ کو تحضیم ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ آگے بھی باقی رہے گی دوسرے مزر میں جانا ہے اب کہیں گے یہ کہ سب کو تو دکھا رہا ہے خود نظر نہیں آرہا میں بھی کیمرے کا شامنے آتا ہوں دوسرے مزر ہے اب کین تدینے آتا ہوں دو ہمارا چیش بس ڈیو بس ڈیو جو 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 جگہ ہے یہاں پہ لوگ آرام سے آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پھیرتے ہیں شوٹے ہیں یہ وہ جگہ ہے ڈالنے کے لیے دو فلو کے الگ سے منجل بنائے گئے ہیں وہاں پر آپ مومبائی بھی درسن کر سکتے ہیں بھاجی علی کے ساتھ ساتھ بھاجی علی مزار بھی آئیے اور ساتھ میں مومبائی کا بھی درسن یہاں شک کیجئے سام کے سامنے میں کافی خوبصورتی رہتی ہیں سمندھ کے جو پانی نیچے دکھائی دے رہے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ابھی بھبت درسن دیکھ شکٹیں ہیں پکچھی بھی اپنوں مدراتے ہیں پکچھی بھی درسن کرنے کیلئے آتے ہیں آج جھے لی کا تجارت کرنے کیلئے یہ گیٹ ہے یہ وہی گیٹ ہے جہاں سے محلائیں اندر جاتی ہے اور درسن کرتی ہے آپ دیکھ شکٹیں ہوں آپ کے لئے جھون کر دیتا ہوں مجار کے جرسٹ پگل میں مہلاوں کے قرآن سرک کے تصالت وقت کے لئے اور نماز پانے کے لئے جگہ دیئے گئے ہیں کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ حاضرین میں مہلاوں کو نہیں جانے دیا جاتا آپ دیکھ شکتے ہیں کہ کتنی مہلایں پروش سے زیادہ یہاں مہلایں درسن کے لئے آتا اور سبھی دھرموں کے آتے ہیں ہم سمندر کے کنارہ میں جائیں گے اور اس کو وہاں کا بھی درسن دکھائیں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں راستے ہیں یہ بہت سے اندر آنے کے لیے